اگر آپ ہوتے پاکستان کے پریزیڈنٹ اور اس وقت اسامہ بن لادن پاکستان سے نکل آتا تو آپ کا ریسپونس کیا ہوتا آپ کیا کہتے ہیں اپنی عوام سے کہ یہاں کیسے نکل آیا اسامہ بن لادن میں سچی بات کرتا کہ میری بہت بہت ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کے فیلیر ہے ہم سب کا فیلیر ہے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہاں یہاں ہے it is a big failure اور بالکل صاف کہنا چاہیے کہ ساری بہت بڑا فیلیر ہے لیکن یہ اس پہ شرمانہ یوں نہیں چاہیے ایک تو ہمارے میں یہ کا بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہت ہی دنیا سے بڑے miserable سب سے کمزور سب سے قراب بھائی دیکھو میں امریکہ میں لیکچرز دیتا ہوں تو میں انہیں کہتا ہوں کہ وہ ورلڈ ٹریٹ سینٹر میں جو اٹیک ہوا ہے اٹھارہ لوگ یا انیس لوگ کو چھے مہینے کی فلائن ٹریننگ لے رہے تھے وہ ٹیرریسٹ اٹیک کرنے کے لیے امریکہ میں سی آئی اے کو نہیں پتا تھا وہ انیس لوگ انہوں نے چار جہاز چار ڈیفرنٹ ائر فیلڈ سے ہائی جیک کیے سی آئی اے کو نہیں پتا سو رہی ہے اور پھر انہوں نے وہ جہاز اپنے فلائٹ پاتھ پہ جا رہے ہیں وہ فلائٹ پاتھ چینج کرتے ہیں وہ ورلڈ ٹریٹ سینٹر کی طرف سی آئی اے پھر سو رہی ہے اور وہ اٹیک کرتے ہیں اور گئر تو سی آئی اے تین جگہ سو رہی تھی تو آئی اے سائی کو ایک جگہ با تو سونے دویا یہ سوال بڑا امپورٹن ہے اور یہ میرے خالد تین چار لوگوں نے اس آدینس میں سے مجھ سے پوچھا کہ میں آپ سے پوچھوں کہ when we talk about reducing the defense budget we are not talking about reducing the non combative budget that is giving perks facilities memberships in DHA clubs plots cars cars and different facilities to the to the to the army officers how do you how would you defend that yes i will yes جو ایک civilian آدمی کو نہیں مل پاتی ہوں سوچ بھی نہیں سکتا اس بارے میں دیکھیں اس budget کے بارے میں آپ کو دیکھیں یہ یہ بالکل بہت important سوال ہے اور اس میں اتنی misperception ہیں جو اس میں جو آپ میں بھی ہیں یہی misperception اور زیادہ جو لوگ بیٹے ہیں ان میں یہی misperception ہوگی دیکھیں بات یہ ہے کہ فوج میں آدمی میں آیا تھا when i was seventeen years old and i was a commissioned officer at nineteen nineteen and a half year twenty years old now اگر کوئی آدمی major سے lieutenant colonel نہیں بنتا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ پچیس سال میں ریٹائر ہو جائے گا مطلب پینتالیس سال کی عمر پہ وہ ریٹائر ہو جائے گا اور اگر colonel ہے تو وہ کوئی تقریباً 48 years پہ ریٹائر ہو جائے گا brigadier ہے تو کوئی fifty one fifty two years old ریٹائر ہو جائے گا سیویلین سے ساٹھ سال تک چلتے ہیں ٹھیک ہے now اب فوج میں بہت ہماری strict system ہے پروموشنز کی پچاس فیصد لوگ major ہی رہا جاتے ہیں جو پینتالیس سال میں ریٹائر now اگر وہ ان کو jobs نہ ملیں تو سڑکوں پر رولیں گے تو اس لحاظ آرمی نے ایک کچھ systems نکالے ہیں کہ ان کو کچھ jobs مل جائیں مطلب یہ فوجی فاؤنڈیشن ہے آرمی welfare trust ہے اس میں ریٹائر لوگوں کو ریٹائر ان سی اوز جے سی اوز آفیسرز کو کچھ jobs مل جاتی ہیں سب کو نہیں ملتی یہ تو کچھ سو کو مل جائیں گی وہ ہزاروں ریٹائر ہو رہے ہیں now دوسرا ہم نے یہ ڈی ایچ اے کا system بنایا now آپ جو کہہ رہے ہیں یہ plots ملتے ہیں اور کاریں ملتی ہیں کسی کو کوئی چیز free of cost نہیں ملتی جی ایک تو یہ یاد رکھیں کوئی کار کسی کو نہیں مل رہی ہے کس کو کار مل رہی ہے کوئی کار کسی کو نہیں ہے جب تک کہ آپ position hold کرتے ہیں اگر brigadier and above brigadier major general left and general ان کو staff کاریں ملتی ہیں جو civilians کو بھی ملتی ہیں اور جو میرے خیال میں ٹھیک ہے اگر سب کے بند کرنی ہے تو ٹھیک ہے اس کو quantify کر دیں اتنے پیسے ان کو دے دیں تاکہ وہ اپنی گاڑی maintain کرسکیں تنخواہیں increase کر دیں وہ بھی ہو سکتا ہے لیکن plots جو ہیں ڈی ایچ اے میں یہ ڈی ایچ اے system ہے جو بالکل ایک طریقے کے مطابق ان کو plot ملتا ہے اور وہ pay کرتے ہیں کوئی free کھاتا نہیں ہے ڈی ایچ اے میں زمینیں لی جاتی ہیں اور ان میں ان کی plotting ہوتی ہے اور وہ officer کو جے سی اور ان سی او کو بھی ملتی ہیں اب وہ ان کو plot ایک criterion کے مطابق payment کے اوپر ملتی ہیں نا اس کے بعد اگر وہ ڈی ایچ اے اچھی طریقے سے maintain ہو اور develop ہو سڑکیں بنے اور وغیرہ اس کی قیمت اگر سو گناہ ہو جائے تو کیا اس officer کا قصور ہے میں یہ کہوں گا کہ دوسری organization جیسے police ہے police foundation یا foreign office ہے یا for that matter anyone universities ہیں آپ کی اگر آپ بھی ایسا ادارہ چلا سکیں جس میں professor یا teacher کا کوئی فائدہ ہو جائے مفت میں نہیں مفت میں نہیں بلکل لیکن کوئی system جیدھر ایک organization مدد کر جائے اور وہ organization ڈی ایچ اے میں by the way کوئی serving offices نہیں ہوتے کوئی serving retired offices اس کے chairman لگتے ہیں اس کے secretary اور army جو ہے جو main army ہے main force ہے وہ تھوڑی کوئی involved ہے اس میں وہ بالکل نہ وہ ڈی ایچ اے میں کوئی بھی نہیں نہیں ہے only when you retire آپ کو اگر job مل گئی کوئی post کرتا ہے پھر آپ involved ہیں اور اگر یہ آدمی کو post retirement اگر میں ایک major کو ایک plot دے دوں جو وہ بیچ کے سفید پوشی میں رہ سکے beyond 45 years age تو کیوں ملک اور کیوں کوئی اس کو زیادتی سمجھ رہا ہے سب کو کرنا چاہیے سب کو کرنا چاہیے یہ تاکہ کچھ لوگ جب post retirement security ملے حکومت کے لوگوں کو کیونکہ تنخواہیں کم ہیں جنرل صاحب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے پاکستان کے پاس وہ کیا چیز کم ہے کہ it couldn't say no to USA back in 2002 and one جبکہ ایران جو ہے وہ USA جو بھی کہتا ہے ایران جو ہے وہ head on جا کے ٹھکرا جاتا ہے USA سے اور کہتا ہے کہ ہم نہیں کریں گے جو آپ کہیں گے ایران اور پاکستان کا اگر کمپیرزن کریں تو ایران کی آرمی بھی ہم سے چھوٹی ہے ایران کے پاس ڈیکلیر نیوکلیر ویپنز بھی نہیں ہیں ان کی اکانومی بھی کچھ عرصے پہلے تک ہم سے کافی پیچھے تھی انفرسٹرکچر بھی اتنا نہیں ہے مگر تب بھی وہ شاید اتنے ان کے اندر جذبات ہیں کہ وہ USA کو بولتے کہ نہیں کر رہے ہم جاؤ یہاں سے اور USA ان پر اٹیک بھی نہیں کرتا ہم ڈر گئے ہم ڈر ہے تو نہیں خیر آپ جیسا کہتے ہیں کہ وہ اگر ہم نہ کرتے تو وہ انڈیا کے ثرو ہمارے اندر آ جاتے دوسر ہماری جو ساتویں بڑی فوج دنیا کی یہ روک نہیں سکتی تھی اس وقت یہ یہ آپ جو کہہ رہے ہیں ریلسٹک ہونا چاہیے آدمی کو دیکھیں براواڈو براواڈو جو ہے نا وہ براواڈو پرسنل ذات کے لئے تو براواڈو اچھا ہوتا ہے مطلب میں نے دونوں جنگیں لڑی ہوئی ہیں میں گیلنٹری ایوارڈ کے بھی کے لئے ریکمینڈ ہوئا تھا ستارہ جورت کے لئے مجھے امتیازی سنت ملی ہوئی ہے وہ بھی گیلنٹری ایوارڈ ہے تو پرسنل براواڈو تو بڑا اچھا ہے پرسنل براواڈو دکھا دو لیکن اگر ملک کی تباہی کر دیں پرسنل براواڈو دکھا کر وہ دانشمندی نہیں ہے جیسے میں آپ کہہ رہے ہیں ایران سے کمپیرزن ایک تو ایک تو یہ اگر سمجھ نہیں ہے آپ کے ایران کے اوپر کوئی افیکٹ نہیں ہو رہا جو سینکشن لگ رہے ہیں ان کے پاس تیل ہے ہمارے پاس تیل نہیں ہے ہمارے اوپر سینکشن بہت افیکٹ کریں گی ہماری ساری ٹریڈ جو ہے ہماری 60% textile ہے ہماری exports جو ہے 60% سے زیادہ is textile where do we export our textile which is the main market it is united states and european union all our exports go there what is the FDI جو آئی دی ہے یہاں جو investments آئی دی ہے وہ کہاں سے آئی دی ہے زیادہ ویس چھے united states سے آئی دی ہے therefore socio-economic content ہے ہم ان کی طرف رہے ہیں tilted اور ہم ہمارے پاس یہ اوائل کی بھی issue میں نے بتا دیا the other issues چلو ان کو چھوڑیں کوئی اس وقت ایران کے اوپر یہ نہیں ہو رہا کہ وہ کوئی ہم جو اب 2001 سے جب compare کرتے ہیں ایک fact تھی ایک facts یہ تھا کہ امریکہ نے افغانستان کے اوپر attack کرنا ہے absolutely کرنا ہے اور وہ کہاں سے کر سکتے ہیں the best direction east سے ہی ہوگی جو ہندوستان ہندوستان تیار ہے اب ہندوستان جب تیار ہے اگر تو ہماری vulnerabilities دیکھیں ایک تو ہماری nuclear dimension ہے nuclear assets strategic assets وہ بھی vulnerable ہوتے ہیں اور ہندوستان تو چاہے گا کہ کشمیر issue بھی ختم ہو جائے دنیا بھول جائے اس کو چھوڑ دے وہ بھی ایک ہماری national interest ہے کہ ہم preserve کریں ہمارا کشمیر کا stand ہماری nuclear assets strategic assets اب آپ کہتے ہیں ہماری فوج فوج اتنی قابل ہے ہماری فوج بہت ہماری فوج بہت اچھی ہے ائر فورس نیوی آرمی تمام لیکن اگر ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ اور ہندوستان combined might کے ساتھ افغانستان attack کرنے کے لیے وہ ہماری air space وائلیٹ کرتے ہیں تو ہماری ائر فورس ان دونوں کو تباہ کر دے گی اور روک دے گی دیکھیں غلط فہمیوں میں نہیں ہونا چاہیے یہ possibility نہیں ہے تو اس لیے بہت سوچ کر دانشماندی اسی میں ہوتی ہے بعض بقت کہتے ہیں نا prudence is better than bravado I think ایسی bravado نہیں ہونا چاہیے it is not in our economic interest, it is not in our socio-economic interest, not in our military interest, not in Kashmir's interest, not in our nuclear interest Sir one last question and probably the most important question for today یہاں پر بیٹے ہوئے جتنی بھی audience ہے ان کا میں consensus لے چکا ہوں they all want you in Pakistan do you? and you are supposed to come in Pakistan in January میں تو سر تیاری بھی پکڑ کے بیٹھ گیا تھا but you never came who stopped you? I myself stopped let me tell you مجھے پہلی چیز تہوئے I am extremely grateful i am extremely touched by your feeling that you want me back the issue and yes i had said that i will come in on in end of January and then i went back on it the issue is that my people my supporters my well-wishers came and gave me logic we sat for hours and hours and discussed and the rationale that i would like to give is aim of my coming is to certainly defeat the political status quo and bring about another political reality in Pakistan aurus meh support of the people of Pakistan is required i am very glad that the everyone sitting here is supportive but i only hope that you register yourself as voters and then vote for me also when i come the issue was that maybe there was a chance that i will not be allowed to move around that i would not be able to achieve the objective and there was so much of turmoil going on at that moment army versus the prime minister isi versus prime minister there was tussle between judiciary and the the legislative the pillars of state the judicial legislative executive all pulling in different direction toh sari guns chhod chhaad ke meri taraf kar deena tha toh that was the issue involved and therefore i decided on the advice of my supporters that we need to keep watching the environment i will come let i will never disappoint you i will come to pakistan lekin environment ko dekhte we sahi time pe aunga inshallah taala thank you general sahab we wish you thanks a lot thank you it was a pleasure we wish you all the best and we would like you to come to pakistan as soon as possible we are already missing you and thank you so much for your time it was a pleasure talking to all of you and may i i wish all of you good health happiness success in life and contentment in life thank you